سو ہلو دوستو میرے نا میں سممو اور آپ کا ہماری چلنج سممو کے ویلوگز میں بہت بہت ساگت ہے دوستو میں کل بینگلور جا رہا ہوں کیسا لگا میرے مجاک تو آپ سبی کے من میں ایک خیال آ رہا ہوگا کہ میں بینگلور کیا کرنے جا رہا ہوں تو میں آپ کو بتنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک فرینڈ ہے جو کی میڈیکل کالیج میں ایڈمیسن لے لے جا رہا ہے تو وہ پہلی بار ٹریول کر رہا ہے اور وہ باہر کبھی نہیں گیا اور راستہ بھی بہت یادہ لمبا ہے دھائی ہزار کلومیٹر ہیں تو اس کی وجہ سے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی چلو میرے ساتھ اور آپ ریٹن چلے آنا میرے ایڈمیسن ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنا ہی آدمی ہے تو بینگلور تو ہم کل جا رہے ہیں لیکن آج ہم جا رہے ہیں گونڈا میں سوپنگ کرنے کے لیے ایکچولی ہم کو جو بھی سامان چاہیے ان ساری چیزوں کو ہم خرید لائیں گے اور اس کے بعد ہم کل چلیں گے تو وہاں پر جانے کیلئے میں ایک دم ریڈیو چکا ہوں ایک دم نہا دھوکر ایک دم چمچمارا ہوں اور وہاں پر سوپنگ کروں گا ایسا سوپنگ میں نہیں کروں گا میرا فرینڈ کرے گا لیکن کچھ نہ کچھ میں بھی لے لوں گا ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گونڈا میں ایک بریج بن رہا ہے اس سے پہلے ہمارے گونڈا میں ایک بریج ہے اور یہ دوسرا بن رہا ہے ریلوے کراسنگ کی وجہ سے ہمارے یہاں پر بہت یادہ بریڈ ہو جاتا تھا بہت یادہ ٹرافک ہو جاتا تھا ہمارے سہر کے لئے بہت بڑی سان ہے ہمیں لگی یہ بہت یادہ بھوک تو ہم کھانے کے لئے دکان ٹرونڈ رہے ہیں تو یہ راہ ہمارا بریانی کا آڈر یہ دو پلیٹ ہے تو چلے بینا کسی دیری کے اس کو فٹا فٹ سے ختم کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ایک برپ ملے لیا ہے جس کی خصبور ساندار ہے اور ہم نے ایک بیلٹ پہ لیا ہے یہ سامان میرا نہیں ہے میرے دوست کا ہے اور یہ پرس بھی بہت سارے ہیں دیکھتے ہیں یہ کون سا پسند آتا ہے ہم کو اور گائز ہم نے بینگلور جانے کے لئے ایک بیلٹ بھی لیا ہے جو کافی سندر ہے اور یہ اپل کا ہے یہ اورجینل اپل کا نہیں ہے بس یہ لوگو بنا ہوا ہے جب ہم گوڑنا میں ہیں اور ہم نے سوپنگ کر لیا ہے میں نے آپ کو جتنے بھی سامان دکھائیں ان سب کو ہم نے پرچس کر لیا ہے ہم کپڑے بھی کھرینے آئے تھے لیکن ہم کو پسند نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کپڑے نہیں لیا ہے تو ہم اگلے دن اپنے مارکٹ میں جائیں گے اور وہاں پر ہم خریدیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے ہمارے ساتھ یہ سالان بھائی بھی ہے ان کو کیمرے سے بہت ایاد نفرت ہے پتہ نہیں کیوں بھائی ان سکل دکھاؤ بنا دیکھ لو ہی آئیں جا رہے ہیں بہت در آدی بھائی سالان ارے بھائی بھائی ہم اپنے مارکٹ میں اور ہم نے اتنا سارا کپڑے کو خریدا ہے یہ اوپر والا سری میرا ہے اور باقی میرے دوست کا ہے وہ پڑھنے کیلئے جا رہا ہے اس کی وجہ سے دو جوڑی کپڑے لے رہا ہے دو جینس ہے دو سارٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ سب دیکھئے رہے ہوں تو سمجھ جانا سمجھ رہے ہو سمجھ رہا آپ تو جلدی سے ان بھائی کا پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں اپنے گھر کیونکہ بہت یادہ سام ہو گیا ہے اس کا بل بنا ہے تین ہزار روپے تو ہم نے ان کا پیمنٹ کر دیا ہوا ہے تو یہ سامان اب ہمارا ہے آج تو ہم ایک دم امیر لگ رہے ہیں سو گائز ابھی ہم سوپنگ کر کے اپنے گھر آ چکے ہیں اور بہت یادہ بھوگ لگا ہے تو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں تو کل ہم جا رہے ہیں بینگلور اور وہاں کی ہم پوری ویڈیو بنائیں گے تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا جاتے ہیں تو آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک گھنٹی پہنچ جائے امیر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں بینگلور والی ویڈیو میں تب تک انتیجار کیجئے